آٹھ مارچ کو پوری دنیا میں خواتین کا عالمی دن منایا گیا ملک بھر کے شہروں میں خواتین کی پریڈیں ہوئیں پریڈیاں ہوئیں، تقریریں ہوئیں اور ہر طرف پلے کارڈز ہی پلے کارڈز تھے جس کی تیاریاں گزشتہ کئی دنوں سے پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں جاری تھی ٹیک ورس کی ایک نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ جسے سنف نازک کہہ کر زمانے کی نازک سی شاخ پر بٹھا دیا گیا تھا وہ اپنی تمام تر توانائی کے ساتھ میدان عمل میں اتری اور اپنے ہونے کا ستکہ منوایا اس موقع پر ہونے والے سمینارز، تقاریب اور پوگراموں میں جہاں خواتین کے عقوب، ان کو درپیش مسائل، معاشرے میں ان کے کردار اور ان کی ترقی کے حوالے سے گفت و شنید ہوئی وہاں عورت مارچ کے نام پر اسلام آباد، کراچی اور لاہور میں ریلیاں نکالی گئی جن میں دین سے دور اور مغرب زدہ خواتین نے انتہائی نامناسب سلوگنز والے پنفلٹ اٹھائی ہوئے تھے اسی طرح خواتین کے عقوب کی آڑ میں اسلام اور پاک بعض اسیوں کے حوالے سے گستخانہ زبان استعمال کی گئی اس سے پوری قوم کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے جس کی جتنی بھی مذہبت کی جائے کم ہے اسلام وہ آفاقی دین ہے جس نے عورت کو ایک آنا مقام دیا تمام معاملات میں مرد و عورت کے حقوق ذمہ داریوں کا تائین کیا ایک نظر اس ذابطہ حیات پر اگر ڈالی جائے جو چودہ سو سال پہلے عطا کیا گیا ہے تو یقیناً سمجھ آ جائے گا کہ اسلام نے عورت کو جو تحفظ عزت اور مقام عطا کیا ہے وہ کہیں اور ہے ہی نہیں جس چادر اور چار دیواری کو آج بوش سمجھا جا رہا ہے اس سے آزادی حاصل کرنے والی خواتین یہ نہیں جانتی کہ آزادی کے نام پر کون کون سے توگ گلے میں ڈالے کھوم رہی ہیں آزادی نسوا کے نام پر عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو کاوش اہل مغرب نے کی ہے اس سے عورت خود مظلومیت اور استثال کا شکار ہو کر رہ گئی ہے مغربی معاشرے میں آج مردوں اور عورتوں میں مساوات کا جو ڈھنڈورہ پیٹا جا رہا ہے وہ میز کھوکلا نارا ہے نئی نسل پر اس کے بہت برے اثرات مرتب ہو رہی ہیں معاشرہ تقسیم ہو رہا ہے حقوق نسوا کے نام پر جو سرگرمیاں یورپ اور امریکہ میں جاری ہیں وہ خواتین کے اعترام میں اضافے کے بجائے ان کی مسلسل تاکیر کا باعث بن رہی ہیں عورت کو صرف اسلام نے تحفظ عزت منفرد مقام و درجہ دیا اور اسلامی معاشرت نے اسے ثابت کیا مگر جو جو مغرب سے عشنائی بڑھنے لگی اور میڈیا کا دائرہ عمل بدتریج بسیح ہوتا گیا تب سے مشرقی خواتین کا ایک مخصوص طبقہ اس بظائر پرکشش زندگی سے متاثر ہونا شروع ہوا اور اسلامی تاریخ ہمیشہ اس بات کو برداشت کرتی آئی ہے کہ اسلام مخالف قوتوں نے کبھی بھی کوئی موقع حاصل جانے نہیں دیا کہ جس سے اس دین کے ماننے والوں کو تکلیف یا عذیت پہنچائی جا سکے جس کا نتیجہ خواتین کے حوالے سے تو یہی ہوا کہ مغرب کی چمک دمک اور طرز زندگی نے خواتین کی اس گروہ کو جو دین سے دوری کی وجہ سے پہلے ہی اپنے مقام سے ناعشنا تھی اور چند لوگوں کی نامناسے پابندیوں کے باعث مغرب سے متاثر ہوتی چلی گئی یہ صدی اس حوالے سے بڑی اہم رہی آج مغربی معاشرہ گریلو زندگی کے حوالے سے جس حالت میں ہیں اس سے بے شمار نفسیاتی، ذینی اور جسمانی مسائل نے جنم لیا ہے ایک صنف نازک یہ حق رکھتی ہے کہ اس پر عزت کی نگاہ ڈالی جائے اسے مساوی حقوق دیے جائے تعلیم کے حوالے سے تو ہماری خواتین پہلے ہی آگے ہیں جہاں عورتوں نے نام نحات ترقی، روشن خیالی اور مردوں کی برابری کے جنور میں امتلا ہو کر آزادی کی شہرہ پر سر پٹ دوڑنا شروع کر دیا ہے ان فرائض سے بھی غافل ہو گئیں جو کہ معاشرہی حوالے سے ان پر لاغو ہوتے ہیں جہاں تک تعلق عالمی یوم خواتین کا اسے ضرور منائیے کیونکہ اظہار یک جیتی تو ضروری ہے مگر خیال رہے کہ اپنے میبر سے ہٹے تو قیامت ہی برپا ہوگی عورت آزادی مارچ مناؤ ضرور مناؤ مگر عورت کی اس حیاء کے لیے جس کے ساتھ وہ تعلیم حاصل کرنے دسکا جاتی ہے جس حیاء کے ساتھ وہ آج کے دور میں مردوں کی نظریں برداش کر کے میند کرتی ہے عورت کی سچائی یہ ہے کہ وہ مرد کی بیوفائی سینے کے باوجود اس رشتے کو اپنی اولاد کی خاطر نواتی ہے ایسی عورت کی عظمت کو سلام پیش کرو اس کو بدنام مت کرو کشمیر، فلسین، شام، بھارت کی ان مظلوم عورتوں کے لیے آزادی مارچ کرو جو ظلم و جبر کا شکار ہیں عورتوں کا عالمی دن بلکل منایا جائے مگر ان کے جائز حقوق کے لیے اور ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مگر عورت مارچ کے نام پر فساد منانے والی تمام اسلام اور ملک دشمن سازشوں پر سے اب نکاب اٹھانا ہوگا ہماری آج کی ویڈیو سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور ہماری باتوں سے آپ ایگری بھی کر سکتے ہیں اس حوالے سے ہم آپ کے پوائنٹ آف ویو کا اترام کرتے ہیں میں آپ سے ملتا ہوں ایک نئی شاندار ویڈیو میں جاتے جاتے ہمارے یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اور ہمیں دیگر سائٹس پر فالو لازمی کیجئے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں